ہر آدمی اپنا کام سیدھا کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کام نہیں ہوں کام نہیں کرتے ہیں یہ دیس ادھر ہے دوسری اپنے دیس گھنڈا ہے اس دیس سے فائل اس دیس پہ نہیں جاتی ہے اور پھر ہمارے ماشاءاللہ سے قوانی کلپریٹس کو پروٹیکشن کے لیے بنے ہوئے چوہان صاحب وزیراعظم صاحب سے درخواست ہے چوہان صاحب سے جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں پارلیمنٹ میں چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وہ سینٹ ہو چاہے وہ ساری چیزیں چھوڑ کے پہلا کام یہ خدا کے لیے کریں قوانین کو صحیح کریں اگر ایک مجسٹریٹس صاحب سے غلطی ہو جاتی ہے کسی فیصلے میں تو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو چاہیے کہ اس مجسٹریٹس کے ساتھ وہ کریں جو کل ان لوگوں نے میرے آنکھوں کے سامنے اپنے جونئر سٹاپ کے ساتھ کیا یہ بہت ضروری ہے ورنہ ہم انصاف نہیں اس ملک میں آنے والا میں ایک دفعہ پھر اس بچے کی اس نے مجھے حوصلہ دیا میں ہر کسی سے بات کروں کہ اگر تو ایسے آفیسرز آ جاتے ہیں ان کی ٹیم میں سنپل گھر پاکستان میں تو ہم لوگ محفوظ ہو سکتے ہیں ورنہ سب والی نہیں پیدا ہوتا اور یہ سارے کیس میں میری بیٹیوں نے جو ہمت اٹھائی جو بہادری دکھائی وہ الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا ابھی بیک لیش ہو رہا ہے ان کے اوپر کیونکہ یہ اسی معاشرے کا حصہ ہے میں نے ان کو بتایا انہوں نے میری ہمت بھدا ہی میں ان کو بھی بتا رہا ہوں بیک لیش آئیں گے لیکن بیٹا پیشے نہیں اٹنا اور اگر میں پورے قوم کے والدین کے ساتھ بھی یہ کہوں گا پیچھ آپ لوگ آگے بڑھو انہوں نے کہا ہے کہ میں انفرمیشن منسٹر ہوں مجھ سے رابطہ کرو میں یہ جو کچھ میں نے کل دیکھا ہے اور انہوں نے سی سی پیو صاحب نے کہا تھا ایک دن کل کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے مجرمان اندر ہوں گے انہوں نے کر کے دکھایا اس یہ سارے واقعات کے بعد میری پندرہ مہینے کی جو مایوسیاں تھیں وہ ایک دن میں ختم ہو گئی گئی ہیں تو میں اس پیرنٹس کے ساتھ بلوں گا اپنی بچیوں کے معاملے میں بلکل ان کے پیشے کھڑے ہو اور جو انہوں نے کہا ہے ان سے رابطہ کرے آئی جی پولیس نے پنجاب نے اپنے دیئے میں رابطہ نمبر کوئی بچ نہیں سکتا ہے لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور ہم اگر پیچھے صرف پولیس کو کوسپے رہیں گے کسکر ہمارا بھی ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے اگر یہ سسٹم سٹینج کرنے اور امید ہے کہ اب معاملہ کچھ بہتر ہوں گے اگر یہ ٹیم انہوں نے چینج کی آئی ایوز کو ریپلیس کرنے نئے آئی ایوز لے کر رہے ہیں اور یہ ایسے بچوں کو لے کر رہے ہیں ایک گفہ پھر میں ملشب ہی آگا کرتا یہ کیس تو آرڈی آپ کے پاس مجھرمان موجود تھے کیسی شہر میں تھے گرفتان ہوئے اچھی بات ہو تھے لیکن پوریجنل جو کیس جس کو آج آٹھمان دن گزر گیا ہے اور ایک آدمی وہ جو نہور کی سراؤننگز میں موجود ہے اس کی بی 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 کا لاراست پہ لیٹی کی شریک مجھرم بھی لے لیا گیا ابھی تک پولیس کی اپنی کارکردی کی کیا ہے لیو پرینسنگ تو وہ دی این اے وغیرہ تو تمام سائنٹیفک چیزیں تھی ایک آدمی جس کو کیس کو انٹرنیشنل ہی آئی لیٹ ہوگی ہوئے ابھی تک وہ آدمی گرفتار کیوں نہیں اچھا ایک تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات کلیر رکھ لیں کہ یہ ملزم جانا یہ لاہور میں نہیں تھا یہ راولپنڈی میں تھا راولپنڈی کے بھی انتہائی مضافات پہ تھا اور کل دوپہر کو جناب یہ چیز ان سے ڈسکس ہوئی اور پھر شام وہ کہیں جا کے آٹھ بجے کے قریب ساری سٹریٹیجی فائنل ہوئی جناب ڈاکٹر غزہ تنویر صاحب کی اور شیخ عمر صاحب کی اور شیخ عامر صاحب کی صبح سورج نکلنے سے پہلے باپ جو ہے وہ کہیں اور سے اور بیٹا کہیں اور سے وہ کلیفتار تھا پہلی چیز دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ موٹر وے کیس کے حوالے سے تفتیش تو ہنڈر پرسنٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور صرف آپ کی ڈی این اے ٹیسٹ یا میچنگ کی وجہ سے ہی نہیں اس میں جیو فینسنگ بھی ہے اس میں نادرہ کی انویسٹیگیشن بھی ہے اس میں پنجاب پولیس کی اٹھائیس ٹیموں کی روایتی سائنسی اور جدید پیمانے کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن بھی ہے اور وہ جو ایک مرکزی ملزم دو ہیں ان میں سے جو ایک ابھی تک گرفتار نہیں ہوا اس کے ارد گرد گھیرہ تنگ کیا ہوا ہے اس کی دونوں بیویاں اس کا والد اس کا بھائی اس کے فیملی کے باقی لوگ سارے کے سارے جائے وہ گرفتار ہیں اور انشاءاللہ میں بھی اس ملکے پہ نا میں نے آپ سے ریکوست کی تھی کہ اس ایشو کے اوپر ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بھی میں نہ ہی بیان کروں تو اچھا ہے انشاءاللہ آپ کو اچھا ریزرٹ جو ہے وہ جلد ہی ملے گا پہلے عمران بھٹی صاحب پہلے عمران بھٹی صاحب پھر اس کے بعد اس کے بعد عمران بھٹی صاحب اس کے بعد ہم لوگ یہ امید لگا لے یا پولیس سے کنجاب خومت سے کہ آپ ان کی تہی سے خود آ جائے گا آپ کے پولیس کو کہے گا مجھے گی رفتار کریں اچھا میں نہ آپ کے ایک ایک منٹ آپ کے questions کا decorum میں خود ہی تحق کر دیتا ہوں تاکہ لڑائی نہ ہو یہ سوال ہو گیا اس کے بعد رانا صاحب آپ کا سوال ہے اس کے بعد شاہد صاحب آپ کا سوال ہے اس کے بعد آپ کا سوال ہے اس کے بعد آپ کا اور آخری عارف صاحب کا سوال ہے ٹھیک ہے جی اب اس پر سارے آپ اس پر بولیں گے نہیں ایک ایک کر کے اپنا سوال پوچھ رہا آپ نے پوچھا ساروں کی نبائنگی ہو جائے گی میں آپ نے ٹائپ بھی اچھا جو میں میں بتایا پہلی چیز تو یہ ہے میں پچھلے تین دن سے ٹاک شوز کے اندر اور آرڈیو اور ویڈیو اور بیپرز کے اندر یہ بتا رہا ہوں وکار الحسن نے ہستے ہستے مسکراتے مسکراتے جا وہ گرفتاری نہیں دی ایک تو ہم نے جو ایک ٹیکٹ فولی ایک پولیسی دی تھی جو سی ایم صاحب کی پریس کانفرس تھی اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا اس کی ضرورت کیا تھی جنہوں نے کی ہے ان کو پتہ ہے کیا ضرورت تھی اور جنہوں نے کی ہے انہیں پتہ ہے اس کا ریزرٹ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ہم نے وکار الحسن کو ٹریس کر لیا تھا جیو فینسی کے ذریعے سے کہ اس موقع کے اوپر اس کے انٹریکشن تین گھنٹوں کے اندر جا ہے وہ ہوتی رہی تھی عابد ملی کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو ہم نے جب اناؤنس کیا اور اس کے اوپر پچیس لاکھ ریپے لگایا تو پوری پاکستانی قوم کی اطلاع کے لیے ارز ہے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے اس کے ارت گرد کے جو لوگ تھے ملے دار کرابت دار انہوں نے یا اس کو لانچ کہلے پچیس لاکھ کا یا انہوں نے کہا یار یہ ہمارے متھے بھی لگے گا اور ہمیں بھی مروائے گا انہوں نے اس کو گھیر گھار کے جناب مجبور کر کے پولیس کے حوالے کروایا ٹھیک ہے جی اچھا جب وہ ہوا ساری انویسٹیگیشن وہاں سے پھر آگے چلی نہ وقار الحسن کو انٹریڈیوز کروایا جاتا نہ وقار الحسن کو ملزم کے طور پر لائے جاتا نہ اس کو اوپر پچیس لاکھ لگایا جاتا نہ وہ گرفتار ہوتا اس نے پھر آگے بتایا کہ شفقت کون ہے اس نے بتایا کہ مستری بالا کون ہے اس نے بتایا کہ عباس کون ہے اس نے پھر بہت سے اتے پتے اور پھر دائیں بائیں بہت سے چیزیں ہیں جو میں کھل کے نہیں بیان کر سکتا میں جانتا ہوں بہت سے چیزیں ہیں لیکن یہاں پہ نہیں کر سکتا وہاں سے پھر جناب شفقت گرفتار ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان پوزدار صاحب کی اور ہماری وہ پریس کانفرنس تھی کہ جو بنیاد بنی جو ہے نا دوسرے مرکزی ملزم شفقت کی گرفتاری کی تو اس ویسے اس کو آپ بیسلس نہ گئیں اب رانا صاحب یہ تو بہت اچھا ٹیس تھا کہ انہوں نے کھلی کہا کہ ان کا اعتماد بڑھا ہے اچھی بات ہے دس گھنٹے پر ٹیس ہوٹا کرنے لئے جو لوگ تھے اس سے اور دوسرا جی پتائے گا کہ سی سی پیو سب بیٹھے ہیں کہ آن پورپے جو فریٹیکل اس وقت جو محول بنا ہوگا ہے سینٹ دیکھنے قومی سنگی دیکھنے اور پجاب میں دیکھنے تمام طرح بیانات جو ہیں وہ شیخ عمر صاحب کو اٹھانے کے حوالے سے کچھ مطالبات بھی سامنے آ رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے یہ اٹھائی آئی ہے یہ اپوریشن اٹھا رہی ہے کیا آپ سمجھیں کہ انہوں نے جس طرح زابہ کیا پولیس کے جو لوگ ملوظتے جنائے میں ان سے خلاف کاروائی کر رہے ہیں انہوں جرمان کو پکڑ رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ ان کو اٹھانے کا مطالبات بھی سامنے آ رہے ہیں شیخ عمر صاحب نے جو بھی گفتگو کی تھی غلط کی تھی اس کے اوپر معافی مانگ لی اس کے اوپر ایکسکیوز کر لیا اس سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد حضب اخلاف شباز شریف صاحب نے آج سے دو دن تین دن پہلے انہوں نے انہوں نے ہاؤس جو بلنڈر کیا قائد حضب اخلاف دوسرے نمبر کا وزیر اعظم کے بعد سرکاری اہدہ ہوتا ہے پارلیمانی جنگلیتوں میں لیکن جس ارسپانسیبیلٹی اور جس نانسنس قسم کا انہوں نے بیان دیا فخر سے بتا رہے ہیں کہ یہ وقوع جس موٹر وے پہ ہوا ہے وہ ہم نے بنائی تھی شرمندگی سے بائیس کورٹ پاکستانیوں کا سر جھک گیا کہ جو خاندان اور جو فرد چالیس سال سے سیاست میں ہے گھرپو ڈالر جو ہے وہ ناجائز طریقے سے لوٹ کے چلا گیا اور اس پاکستان کی عوام نے اسے اپنے سروں پر بٹھایا اس کو اس بات کی تمیز و طریقہ نہیں ہے کہ ان دا فلور آف دا ہاؤس ایسے ایشو کے اوپر کیا گفتگو کرنی ہے انہوں نے اس کے بعد مافی مانگ لی مافی مانگی حالانکہ مافی ان دا فلور آف دا ہاؤس مانگنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے مافی مانگی اگر اس کو ایکسپٹ کر لیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی جو غلط بیان دیا تھا انہوں نے مافی مانگ لی دوسری چیز اس سوال کے جواب ہے اس کے بعد اگلا سوال ایک پڑھ رکھ جائے میں نے کل یہاں پر بلایا یہ شیخ عامر صاحب گواہ ہے میں نے شیخ عمر صاحب کو کہا شیخ عمر صاحب اللہ پاک نے ہم سب مسلمان ہیں اور انسان ہیں ایک انسان کی حیثیت سے بھی ساروں کا اللہ پاک کے اوپر اعتماد ہے اور مسلمان کی حیثیت سے بھی ہے اللہ پاک کا قانون ہے کہ آپ اگر مافی مانتے ہیں توبہ طائب کرتے ہیں اور پھر اس کی آپ جناب جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے بعد آپ اس کا جناب پوزیٹیو ریزرٹ جناب دیتے ہیں اپنے ایٹیچیوٹ اور اپنے بیہیوئر سے تو اللہ پاک کی ذاتھ ماف کرنے والی ہے میں نے ان کو کہا تھا یہ آپ کے لیے شیخ عمر صاحب میں ایک ٹاسک دے رہا ہوں اور وزیراللہ پنجاب صدار عثمان پوزدار صاحب آپ کو ٹاسک دے رہے ہیں آپ کا وہ بیان اور آپ کا یہ عمل یہ عمل آپ اچھا کر جائیں گے لوگ آپ کا وہ بیان جو ہے نا وہ شاید آپ کو جاؤ وہ دل سے ماف کر دیں یقین جانے دس گھنٹوں کے اندر ڈاکٹر رضا تنویر صاحب نے اور شیخ عمر صاحب نے اس پر زلٹ دیا تو آپ پیغندریں انشاءاللہ یہی شیخ عمر صاحب اس لاہور پولیس کے حوالے سے آپ کو اچھا حضرت دیں آپ کے سوال پوچھ لیا نا آپ نے پوچھ لیا آپ کے سوال آپ کے سوال آپ کے سوال سب سے پہلے تو یہ فرمائی کا یہ پنجاب حکومت کی جانتی سے آپ درجمان ہیں اور بڑے زبردست درجمان ہیں آپ نے آپ کو کوئی پچپنگے کریم موڑ موڑ ترجمان کی فورٹ بھٹی کی ہوئی تھی یہ بتائے گا کچھ سیاسی پریشن تھا کیوں کی تھی چوہان کی کارکلتی اگر بہترین ہے تو باقی پچپنگ کی کارکلتی زیرو پٹا زیرو پٹو نہیں کوئی گرفتار جمعہ رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا تھا ایسا کیوں واقعاتوں لزن چوہان کے اندر اگر یہ لوگ تھے تو ان کی کیوں تربیت بہتر نہیں ہوتا کی نمبر دو کسی پر لاہور زب سے یہاں سوال ہے سر حابن جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھی زیادتی جیس کے اندر وہ ملابس رہا سر کیا پولیس کی تبدیش تیری نہیں ہوئی تھی وہ بچ کر کیسے نکل گیا کسور کس کا ہے پولیس کی تبدیش کا عدلیہ کا یدشری کا سر اس حوالے سے آپ ہی فرمائے اور چوہان صاحب ہے نہیں میں فرماؤں گا نہیں ٹھیک ہے شکوبر تاغیر فرمائے گے ٹھیک ہے اب وہ آج جنرل اپنے اس اجنڈے کے اوپر قائم ہے جو آپ کو انہوں نے دیا تھا اچھا آپ نے جو بات کہی اس کا جواب آپ کے سوال کے اندر ہے شاید صاحب ماشاءاللہ آپ جنہ بہت ہی ویجیلنٹ اور بڑے ایکٹیو اور افیکٹیو جنہ جنرلسٹ ہیں میں نے ہی بنائی تھی بینگا وزیر اطلاع میرا پراؤگیٹیف تھا اور کمپیٹیٹ آتھارٹی کی جنہ وہ کنسلٹیشن تھی وزیر اعظم صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب صدا